السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں اس سلسلے میں ایک بات میں ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر ہم اس لیے نہیں بیان کرتے اس لیے کہ ان کی خواب لکھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا جس طرح میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ خواب اس طرح لکھیں جب آپ ویسے لکھیں گے جیسے میں بتاتا ہوں تو ہی آپ کی خواب کی تعبیر بتانا میرے لئے آسان ہوگا ورنہ میں آپ کی خواب کی تعبیر بتانے کے سلسلے میں بڑی مشکل کا سامنا کرتا ہوں اس لیے جب تک آپ اس طریقے کو فولو نہیں کریں گے تو خواب کی تعبیر نہیں بتائی جائے گی آج کا خواب ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان میرا نام ناصر ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور میں نے پانی پی لیا ہے اور واشرون کی ٹوٹی سے صاف پانی پی لیا ہے اور میری عمر 35 سال ہے اس خواب کی ڈیٹیل بتائیں محترم ناصر صاحب ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو جو خواب میں شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ نے پی لیا ہے بظاہر خواب اسے ایسا مجمع آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے شاید اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے آپ سے اور کسی گناہ کا صدور ہو رہا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہو رہا ہے تو غور و فکر کر کے اس گناہ سے باز آ جائیں اس کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ عزم اور ارادہ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیں کہ صدقے کا احتمام کریں خصوصا اگر نماز کی پابندی کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے تو کبھی کبھی نماز جیسے عظیم عبادت کو چھوڑنے اور دوسرے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے بھی اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں اس لئے آپ ان گناہوں کو چھوڑ کر کے صدقے کا احتمام کیجئے انشاءاللہ پھر ایسے خواب نظر بھی نہیں آئیں گے اور ان خوابوں کا زندگی پر کوئی برا اثر بھی نہیں پڑے گا السلام علیکم میرا نام علی ہے والیہم السلام میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ دو انسان کے گوشت میرے سامنے رکھے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ہی مارا ہے ان کو کیونکہ وہ میرے اوپر حملہ کر رہے تھے مجھے اس کا مطلب بتا دیجئے آپ ایسا کیوں دکھا ہے میں مجھے محترم علی صاحب آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور خصوصا غیبت کا گناہ شاید آپ سے ہو رہا ہو اگر آپ کے مزاج میں غیبت کرنا ہے لوگوں کی برائیاں کرنا ہے لوگوں کے تذکرے برائی کے ساتھ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ایک کی غیبت کرنا آپ کی عادت ہے تو اسی عادت اور اسی بیماری اور اسی گناہ کی وجہ سے اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے آپ اس غیبت والی عادت کو اپنی صدار لیجئے انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی گناہ ہیں یہ نہیں ہیں تو غور کریں شاید اور کوئی گناہ اللہ کی نافرمانی کوئی زندگی میں ہو رہی ہو اس سے توبہ کریں اس سے غفار کریں صدقے کا احتمام کریں نماز کی پابندی کا لحاظ کریں باوضو سونے کا احتمام کیے کیجئے انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب و علیہ السلام میرا نام انور ہے میں سعودیہ ہوں میں سعادی شدہ ہوں میں دبائی میں رہتا ہوں یہاں کا موسم گرم ہے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری بیماری کی وجہ سے میرا کام پر اثر نہ پڑے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چڑھیا کو جمین سے اٹھا کر پیار سے سینے سے لگایا ہے محترم انور علی صاحب و علیہ السلام آپ نے جو دعا کی تھی وہ اللہ کے نزدیک ایسا معلوم ہوتا مقبول ہو گئی اور یہ جو آپ نے چڑھیا کو سینے سے لگایا ہے یہ بھی بہترین خواب ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں مخلوق کہتے ہیں مخلوقات کے لیے محبت اور نرمی کا پہلو رکھا ہے جس انسان کے اندر مخلوق کے لیے کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے نرمی کا پہلو ہو اور نرمی کا مزاج اور محبت کا مزاج ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی سے نہ واپسہ ہے تو یہ آپ کا اچھا خواب ہے اللہ سے دعا کیجئے لیکن بہت سارے خوابوں کی تعبیر اس وقت صحیح ثابت ہوتی ہے جب بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے تو گناہ سے دور رہیے نماز کا احتمام کیجئے اور صدقہ کرتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس خواب کو بہتری اور خوشی کا ذریعہ بنائے اگلا خواب یہ کوئی محترمہ ہے انہوں نے بہت لمبا چوڑا خواب لکھا ہے شیر کا میں نے پورا پڑھ لیا ہے لیکن یہاں میں اس کو پڑھ کر گئے اس لئے نہیں سنا رہا ہوں اس لئے کہ اس کی وجہ سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی محترمہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دشمن کوئی عذیت اور برائی چاہنے والا آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی اس چاہت میں اور اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا پڑے گا اگر آپ گناہوں سے دور رہیں گی گناہ کو چھوڑ دیں گی تو پھر انشاءاللہ جو بھی دشمن جو بھی بدخواہ آپ کا ہے اور انسان کا سب سے بڑا بدخواہ شیطان ہے اس کے وار آپ کے اوپر نہیں چلیں گے اس کی کوشش سے آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہوں گی اور انشاءاللہ آپ دشمن کے وار چال سے چالاکیوں سے محفوظ رہیں گی لیکن آپ کو دو تین کام کرنے ہوں گے دس بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا اور آپ کی آنکھ کھل گئی لوگوں نے آنکھ کھلنے کے بعد اگر ممکن ہوں تو دوبارہ کا معمول قائم کریں معبیدین اور تعبیر بیان کرنے والے دوسرے سے ناراضی کو فکرن کریں پہ آپ دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ سوڑا جائے اگر ممکن ہوں تو پھر اس خواب کے شر کا انشاءاللہ آنیوں تو سو جائیں کہ شر ظاہر نہیں ہوگا گناہ کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ درات کی قدمت میں خواب اور خواب سے متعلق یہ انہوں نے سلام کو بھی شر ظاہر میں لکھا ہے اس ڈبلیو کے یہ سلام نے لکھنا چاہیے سلام اور یہ بات لکھنا چاہیے آپ کو پسند بھی آئیں گی ان کو آپ نے زندگی کا سلام نہ لیں تو یہ اچھے خواب اور اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر کے لیے مجھے آپ سے خواب کی تعبیر جانی ہے خواب یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ انتقال کر گئی ہیں وہ میرے خواب میں آئی آتی ہیں کہ جیسے وہ بہت سیریس حالت میں ہیں اور ان کا لاس ٹائم چل رہا ہے اور ہم سب گھر والے ان کے پاس موجود ہیں اور ان کی خیر آخری سانس کا انتظار کر رہی ہیں جیسا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے محترم آپ نے اپنی والدہ کی تعلق سے جو مرہومہ ہو چکی انتقال کر چکی جو یہ خواب دیکھا ہے یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی والدہ آپ کی جانب سے عصال سواب کی امید لگائے ہوئے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ آپ ان کے بچے ہیں یا آپ ان کے کوئی بھی ماتحد چھوٹے ہیں آپ ان کو خیر خیرات کر کے نیکیاں کر کے قرآن کی تلاوت کر کے صدقہ کر کے جو بھی نفلی عبادت ہو سکتی ہیں وہ کر کے آپ ان کو سواب پہنچائیں گے آپ سے وہ امید لگائے ہوئے ہیں لیکن آپ ایسا کر نہیں رہے یاد رکھیں والدین انسان کے لئے سب سے قیمتی سرمایہ اور اساسہ ہوتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کر لینی چاہیے اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو چلے جانے کے بعد والدین کے لئے عصال سواب کا خصوصاً احتمام کرنے چاہیے اس لئے آپ اپنی بسات کے مطابق صدقہ کریں قرآن کی تلاوت کریں نفلی عبادت کر کے جیسا بھی جو بھی آپ کے لئے ممکن اور آسان ہو وہ کر کے سواب پہنچائیں آپ کی والدہ آپ کے تعلق سے منتظر ہیں اور وہ اچھاتی ہیں کہ ان کے بچے ان کے لئے عصال سواب کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور اگر آپ کی والدہ کے ذمہ کسی کا قرض ہو کسی کا کوئی سامان ہو اور آپ اس کو ادا کر سکتے ہو تو ادا کر دیں اس کے ذریعے سے ان کو بہت سکون اور روح کو بہت آسانی ملے گی اگلا خواب ہے میری نانی کا وہ میں نے دیکھا ہے کہ مر چکی ہیں لیکن اچانک وہ زندہ ہو گئیں انہوں نے میں لمبا خواب لکھا ہے یسرا نام بتا رہی ہیں اپنی والدہ کا گجرات سے ہیں کہتی ہیں محترم پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خواب پورا نہیں لکھا ہے اگر آپ خواب پورا لکھتی ہیں تو اس میں یہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کی والدہ جو ریل زندگی میں ہیں زندہ ہیں یا مر چکی ہیں پھر آپ کے خواب کی تعبیر بتانا ہمارے لئے آسان ہوتا اب میں آپ کو اس اعتبار سے تعبیر بتا رہا ہوں کہ وہ مر چکی ہیں اگر آپ کی نانی مر چکی ہیں پھر آپ نے ان کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہوا ہے حسن خاتمے کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں ترقی اور بڑھوتری نصیب فرمائی ہے اور ان کا عالم برزخ میں اعزاز اور احترام کیا گیا ہے ان کو نوازہ گیا ہے اب فی الوقت ان کے لئے آپ یہ کریں کہ اس آل سواب کا احتمام کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خصوصاً آپ نماز کی پابندی کا خیال نہیں کرتیں تو نماز کی پابندی ہمارے لئے ذمہ داری ذمہ ہے اس کا خیال لکھنا ضروری ہے نماز کی پابندیوں سے اللہ کی جانب سے بے انتہا خیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہیں ہم نے چند خوابوں کی تعبیریں انہی لوگوں کی بیان فرمائیں جن کے خواب لکھنے کا کچھ انداز ٹھیک تھا پورا تو ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ کا ٹھیک ہے تو اسی انداز میں لکھیں جیسے ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں پھر فرائیڈے کا انتظار کیا کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کیا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ